اور سمجھ کی بتا دیں آپ کو تازہ خبر آ رہی ہے جہاں پر سیلمپور ہنسا ماملے میں پولس نے اب تک 21 لوگوں کو گرفتار کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سماجک تطوے ہیں جنہوں نے ہنگامہ کیا جہاں وہاں پر ویروت جو ہے وہ اگرو ہو گیا 21 لوگ اس ماملے میں گرفتار ہوئے ہیں دلی پولس نے گرفتاری کی ہے سیلمپور میں پروٹیسٹ کے دوران ہنگامہ ہوا تھا ستی بگڑ گئی تھی جم کر پتھر بازی ہوئی تھی ہنسا شروع ہو گئی تھی کئی لوگ زخمی ہوئے تھے 21 لوگوں کو پولس نے گرفتار کیا ہے تناف کی ستی ہو گئی تھی جعفر آباد سے پانچ اور دیالپور سے اب تک چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا کل ملا کر 21 لوگ کی گرفتاری ہوئی ہے سیلمپور ہنسا ماملے میں بھیڑ کی آڑ میں کچھ ارساماجک تتو سکریہ ہو جاتے ہیں اشانتھی پہلانے کی کوشش کرتے ہیں افواہ پھیلاتے ہیں ایسا ہی کچھ سیلمپور میں بھی ہوا ایک پروٹیسٹ کے دوران اچانک ہنگامہ ہوا ویوستہ بگڑتی چلے گئی دیویانشو ہمارے سہیوگی فون لائن پر دیویانشو کیا اپریٹ آپ کے پاس خبر یہ آ رہے ہیں کہ 21 لوگ گرفتار ہوئے ہیں سیلمپور ہنسا ماملے میں سیلمپور میں بھی اس طریقے کی ہنسا بڑھ کی تھی اس میں پتھرہ ہوا تھا اس پورے ماملے میں دیلی پولیس نے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور منگلوار کو بھی ایک بار پھر سے دیالپور سے ایک گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد جو سیلمپور علاقے میں جو ہنسا بڑھ کی تھی اس میں قریب بارہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور جاپر آباد سے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو پھر ملا کے اس طرح پوروی دیلی میں جو جاپر آباد سیلمپور دیالپور ان تینوں چاروں علاقوں میں جو ہنسا ہوئی تھی اس میں اس کیس لوگوں کو ٹوٹل گرفتار کیا ہے اور زائد سی بات ہے کوٹ میں پیش کر کے اب ان کی ریمانڈ لی جائے گی اور جس طریقے سے پوجا جی ہنسا کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اگر ہم دلی کے جامیاں نگر علاقے کی بات کریں تو وہاں پر جو ہنسا ہوئی تھی اس میں قریب دس لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور پولس نے اس پورے معاملے میں پایا تھا کہ جو دس گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ کرمنل بیک گراؤنڈ کے ہیں ان کے اوپر پہلے سے ہی کئی اپرادک مقدمے درد ہیں تو کئی نہ کئی یہ جو آسماجک سطحوں ہیں وہ لگاتار سماج کے بیچ میں بنے ہوئے ہیں اور کئی نہ کئی اس طریقے کے پتھاب کرتے ہیں تو ایسے میں یہ جو کس گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا یہ بھی کرمنل بیک گراؤنڈ سے بلاؤنگ کرتے ہیں یا پھر یہ کون لوگ ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی بلکل ان لوگوں کی پہچان بہت ضروری ہے دیویانشو کیونکہ یہی سماج میں رہ کر شانتی پھیلاتے ہیں ہنگامہ کرواتے ہیں ہنسا کرواتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں اس طریقے کا بکراب ہو اس طریقے کی حصہ ہو اس طریقے کا سرکاری سمپتی پہ اس کا نقصان ہو پولس والوں کو چھوٹ لگے تو عام لوگ ایسا نہیں چاہتے لیکن کئی نہ کئی اس طریقے کی جو اسماجک تتو ہوتے ہیں جو کی راجنیتی سے پریریت ہوتے ہیں کئی کسی اور چیزوں سے پریریت ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی حصہ بڑھکاتے ہیں اور اس کا خامیادہ کئی نہ کئی پورے سماج کو بگتنا پڑتا ہے پورے سماج کے سوال کھڑا ہوتا ہے سماج کی کئی نہ کئی بزدتی ہوتی ہے لیکن اب اس طریقے سے یہ معاملت سامنے آیا ہے اس میں جامعین اگر میں دس گرفتاریاں ہوئی تھی اور وہ دس گرفتاریاں صاف درچاری تھی کہ کئی نہ کئی یہ کرمنل بیکگراؤنڈ کے لوگ ہیں کچھ اسماجک قطو ہیں جو اس طریقے کی حصہ بڑھکا رہے ہیں لیکن ایک بر پھر جو اس طرح پر دلی میں اس طریقے کی گھنسا ہوئی تھی اس میں 21 گرفتاریاں ہوئی ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کا کیا کچھ بیکگراؤنڈ ہے اور ضائع کی بات ہے اگر ان کا بھی بیکگراؤنڈ کرمنل نکلتا ہے تو اتنا صاف ہے کہ دیش کی رازدھانی دلی میں کئی اسماجک قطو ہیں جو لگاتار لوگوں کو مڑھتا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے افعائیں کھلا رہے ہیں اور کہیں نہ کئی وہ چاہتے ہیں لیکن دیویانشو ان لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں آپ کتنے بھی شاتر ہو لیکن جو اسماجک قطو ہیں ان کی سماج میں کوئی جگہ نہیں اور آخر کار پولس کی گرفت میں آتے ہی ہیں دیکھیں بلکل یہ جو 21 گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ بھی کہنا ہے کئی پولس کے انٹیلیجنس کے بینا پر ہوئی ہیں کیونکہ پولس جو ہے لگاتار دلی کے علاقہ کے علاقوں میں جو ہے ڈرون کے سریعے ڈرون کیمرے کے سریعے نگرانی بنایا ہوئے ہیں کئی جگہ نئے CCTV لگائے ہیں کئی پولس کے مخبر ہیں جو ان کی جو پہچان ہے وہ پولس پر پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد پولس ان کو گرفتار کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے انٹیلیجنس بیوروں کے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو آج کل دلی میں لگاتار اس طریقے کے لوگوں پر نظر بنایا ہوئے ہیں تو پول میں لاکے پولس کی نظر سے یہ بچ نہیں سکتے اور کوئی بھی اگر اس طریقے کی حرکت کرتا ہے آسما جیگر تو آج نہیں تو کل وہ ضرور پولس کے حدتے چھڑے گا اور اس کے بعد زائد تھی بات ہے اس کو کانون جو ہے اس کو سجا دے گا کوئی بھی جو آسما جیگر وہ بچ نہیں سکتا کب انہیں کورٹ پہ پیش کیا جائے گا کب انہیں ریمانٹ پہ لیا جائے گا دیویانشو ابھی فیلال اس پورے معاملے میں جانکاری نہیں ہے لیکن جامیہ نگر میں جو دس لوگوں کی رفتاریاں ہوئی تھی اس میں سبھی کو پولس نے 31 دسمبر تک جو ہے جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج گیا ہے حالانکہ اب ان کو جو 21 لوگ ہیں ان کو کب دلی پولس پیش کرے گی کورٹ میں یہ فیلال دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جو جامیہ نگر میں گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سبھی دس لوگوں کو 31 دسمبر تک جو ہے جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج گیا ہے ایک بھر سے سنگشیپ میں بتا دیویانشو کتنے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور آگے کیا سٹرٹیجی رہنے والی ہے پولس کی بلکل آپ کو بتانا چاہوں گا پوجا جی اتر پوروی دلی میں پچھتے تین دن سے تین سے چار ایسے علاقے ہیں جہاں پر انسا بڑھ کی تھی سب سے بڑی انسا جو ہے وہ سلمپور میں ہوئی تھی اس کے بعد جاپراباد میں ہوئی تھی اس سے ٹھیک ایک دن پہلے دیالپور علاقے میں ہوئی تھی اور برمپوری میں ہوئی تھی تو ان تینوں چاروں علاقوں کو ملا کر پولس میں ایک جس گرفتاریاں کی ہیں جس میں سے سلمپور کی بات کریں تو یہاں پر پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جہاپراباد کی بات کریں تو یہاں سلمپور کی بات کریں تو یہاں بارہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جہاپراباد کی بات کریں تو یہاں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے دیالپور میں چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو پول میں علاقے اس کے گرفتاد یہاں اتر پور میں دلی میں جو ہنسہ بڑھ کی تھی اس میں ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جامیہ نگر میں جو ہنسہ بڑھ کی تھی اس میں دس لوگوں کو پولیس میں گرفتار کیا تھا کل ملا کے دلی میں جو ٹوٹل ہنسہ ہوئی ہیں اس میں اب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیس اکتیس گرفتاریاں ہو چکی ہیں حالانکہ کچھ اور بھی لوگوں کو پولیس میں گرفتار کیا ہے لیکن افیشل چیٹمنٹ جب تک پولیس کا سامنے نہیں آتا ہم اس کو ریویل نہیں کر سکتے لیکن کل ملا کے جامعہ کے دس اور اتر پوروی دلی کے اکتیس ان کو ہم افیشل چیٹمنٹ کے طور پر بتا سکتے ہیں حالانکہ کئی اور بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں لیکن جب افیشل چیٹمنٹ پولیس کے طرح سے آئے گا تب ہم اپنی جنتہ کو بتائیں گے شکریہ دیویانشو اپ ڈیٹ آپ سے ہم لگاتار لیتے رہیں گے اپ ڈیٹ لگاتار پہنچا رہے ہیں درشکوں تک